ویلکم تو دنی اولاک تو آپ سب کو خشامدید کی دیفرمان بائی کے چینل پر اور آج ہے پچیس نومبر دو ہزار چوبیس اور آغاز کرتے گھر سے تو ابھی کل سے گوالو سے بات ہوئی ہے جو بوٹ میرے خراب ہوئی تھے تو اس نے پھر یہ ریپلائی دیا اچھا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ریپیر ہو جائے گی ہم کوشش کریں گے کہ یار چینج کر دے کوئی اور جوڑی لے لے اگر اسی طرح نہیں ہوتا ہے تو ریپیر کا کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے تو روٹین اولاگنگ پہ آ جاتے ہیں اور آج سب سے پہلے ادھر جائیں گے توڑی سی موٹو اولاگنگ کریں گے کیونکہ راستے اوپن ہیں اور اسلاموات کے نظام چل رہا ہے کوئی در نہ شرمہ ادھر نہیں ہے تو نکلتے ہیں اور آپ لوگ کو ساری ڈیٹیل بتا دیتے ہیں ویورز آیا ہوا تا شاپ پر اور جیسے شاپ پہ پہنچا ہو لائٹ ہی نہیں ہے ہر دوسرے دن منٹینس کے نام سے لائٹ جاتی ہے تو کوئی منٹینس میں خود ایران ہو یار کس طرح منٹینس ہے کہ جیسے سر دیا آتی ہے تو یہ منٹینس کے نام پہ دوسرے دن بجلی غائب تو سمجھا کرو کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور صبح جاتی ہے تقریبا نو آٹھ نو بجے تقریبا اور کبھی دو کبھی تین کبھی چار کبھی پانچ بجے واپس آ جاتی ہے تو جتنے بھی حضرات یہاں پر یہ جو دکاندار حضرات ہیں جس کا کاروبار اسے چلتا ہے جو ٹیلر صاحبان ہے وہ تو بالکل فارغ ہو جاتے ہیں سارا دن باہر بیٹھ کر کبھی نو آس شریف کے پچھے باتیں کرتے ہیں کبھی عمران کے پچھے باتیں کرتے ہیں کبھی زرداری صاحب کے پچھے باتیں کرتے ہیں بس یہی رہتا ہے سارا دن یہی رہتا ہے تو اگر آپ بجلی کھٹیں گے تو یہی ہوگا تو بس کیا کر سکتے ہیں ویورز تو زرداری صاحب نو آس شریف صاحب اور عمران خان صاحب کہ پچھے جو باتوں کا مطلب مطلب کوئی کہتا ہے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کوئی کہتا ہے یار نو آس شریف صاحب صاحب اچھا ہے کوئی کہتا ہے نئی عمران خان صاحب آچھا ہے کوئی کہتا ہے زرداری صاحب آچھا ہے تو باتوں کا یہی مطلب ہے مطلب غلط نہ سمجھئے گا کہ باتیں کون سی باتیں کرتے رہتے ہیں تو یہی باتیں کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ میں آیا ہوا تھا میں نے کہا توڑی سی صورتحال کا جائزہ لو کہ یار کیا ہو رہا ہے اسلامباد میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے سٹیڈیمز میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ میں سٹیڈیم رینویشن جو ہو رہے ہی کذاپس سٹیڈیم وہ ویڈیو روز کی روز دیکھتا رہا تھا اور میں نے کہا اپنا یوٹوپ کا کیا حال ہے کتنے ویوز آئے ہیں اور اپنا ٹکٹوک کا کیا حال ہے کتنے ویوز آیا تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جو میں نے کہا صورتحال کا جائزہ لیں گے لیکن جیسے ادھر آیا ہو تو سارے مطلب پروگرام خراب ہو گئے ہیں اور لائٹ ہی نہیں ہے کیونکہ لائٹ کے بغیر نیٹ چلتا نہیں ہے تو اسی وجہ سے اب بھی کچھ سوچتے یار آجے جانے گا یہ آ چکا ہے نسوار والا یہ اب بھی کہہ رہا کہ یار فرمان بھائی نسوار لے لو لیکن نسوار کسی لیے لے لیکن نسوار تو کوئی کہتا نہیں ہے پیس یہ ہے نہیں کسی کے بات تو ملتے ہیں سیکنڈ میں ویورز اب آ چکے ہیں باہر جیسے کہ آپ لوگ چک کر سکتے ہو یہ ہم ہیں باہر اور یہ بائی پاس کے اوپر اور دڑ دڑ گاڑی آ جا رہی ہے اور در نشرنے کا کوئی صورتحال یہاں پر نہیں ہے تو یہ بس نیوز ہے تو یہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تک کہ سیکھ والوں کے پاس جا رہا ہے تو اس نے ریپیرنگ کا کہا ہے کوشش کریں گے اس کو ریپلیس کرنے کا اگر ریپلیس نہیں ہوتا ہے تو ریپیرنگ کے لیے دے دیں گے اور باہر صورتحال آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ ماشاءاللہ چک کر پولیس کی گاڑیاں جا رہی ہیں اور مزے کر رہا ہے ویورز تو یہاں پر میں آپ لوگوں کے لیے فرس ٹائم یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں سے کیا خوبصورت یہ ہے ماشاءاللہ یہاں کا نظارہ یہاں پر یہ پولیس چیک پوسٹ بھی ہے یہ سامنے چیک کر سکتے ہو لیکن یہ چیک پوسٹ بنائے ہوئے باقی پولیس والے ہوتے نہیں ہیں مطلب کئی جب ضرورت پڑتی ہے تو آ جاتے ہیں ورنہ نہیں کیونکہ یہ سیف ایریہ ہے اور یہاں پر کوئی گڑ بڑ نہیں ہے یہ چیک کرے پہاڑ کے اوپر گر بنے ہوئے اور لوگ مزے سے رہ رہے ہیں تو ابھی تقریباً نزدیک ہے سیکھ والوں کے پاس تو وہاں جاتے ہیں ابھی اور پھر کیا کریں گے کچھ کائیں گے پھر جائیں گے شاہ پر ویور تو سیکھ والوں نے پرچہ بنا لیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ دس بارہ فلانہ تاریخ کو آج جاؤ پھر آپ کو ملیں گے بوٹ لیکن وہ نے کہا یار ایکسچینج کر کے دے دے اس نے کہا چھلو ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اور کوالٹی آپ لے لے اور یہ واپس ہو جائے لیکن ہم کوشش کریں گے تو دیکھتے یار بہت ٹائم دیا ہے اس نے تو ہم نکلے ہوئے ہیں سیکھ والوں سے یہاں پر یہ پنجاب کالج کے سامنے سے ہم گزر رہا ہے اور اس کے بعد یار ایک کو دو بلڈنگز ہے وہ آپ کو دکھائیں گے یہ یہاں پر میرے خیال میں بن رہا ہے گاڑیوں کا شو روم اور یہ بڑی بڑی اس نے ششے لگائے ہوئے ہیں تو یہ ہے دوسرا ایک بلڈنگ اس کی منزلیں ہم نے گینی ہے اور یہ ٹوئنٹی تری منزل پہ پہنچ چکا ہے اور آگے بھی اوپر جا رہا ہے انہیں ترٹی سکس میرے خیال میں ہوگی اوپر جا رہا ہے فیلحال جنگرات ختم ہو رہا ہے تو بھی یار آپ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں کدھر وہ جو پروجیکٹ شروع تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کی تھی کہ پروجیکٹ ہو رہا ہے شروع ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں لیکن یہاں سے چھڑنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور میں بالکل آپ کو لائے دکھا رہا ہے یہ سارا سین لائے دکھا رہا ہے یہ چیک کرو یہ پروجیکٹ ہے اور وہی حال ہے فیلحال تو کچھ ایکسٹر ہویا ہوا نہیں ہے جیسے ایکسٹر ہو گئے چیزیں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ ہم نے گنے یہ سامنے والا جو پلازا ہے اس کے 23 ہے 23 کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آگے بھی جا رہا ہے اوپر یہ چیک کرو 23 منزلہ مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ اس کا نام ہے 360 تو 360 کا مطلب ہے 36 36 تو کم از کم ہو گئے تو دیکھتے ہیں کتنے تک آگے جاتا ہے بیورز اب یہ پتان آئے ہوئے ہے پتان کہہ رہا ہے کہ یار یہ 10 روپے کا ہے ہاں نیچے گر گئے یار کیا ہو گیا کیا ہو گیا یار تمہیں یہ نیچے گر چکا ہے یہ پتان اور یہ بس یہ کس کی وجہ سے یہ پاگل توپ کی وجہ سے گیرہ ہوا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 10 روپے کا دو تو یہ 10 روپے کا ملتا ہے آپ پہ ذرا کمن کر کے بتاؤ یہ 50 روپے کی ممپلی ہے اور یہ ہنڈرڈز کی ہے اور یہ دس کے مانگ رہا ہے تو ہر کسی کو تو نہیں دے سکتا ہے سمجھا کرو یار ہر کسی کو دیں گے تو دکان خالی ہو جائے گی نا تو اپنی روز یہ رو ٹی پی کا معنی ہے اور یہ ابھی تک کدھے ہوئے ہیں نا جی صاحب کیوں کدھے ہوئے ہو آہ نا آخر کار یہ باگ چکے ہیں دونوں تینوں اچھا بیوئر تو لائٹ ابھی تک آئی نہیں ہے جیسے لائٹ آتے تو یار صورتحال کا جائزہ لیتے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیونکہ لائٹ کے بغیر زندگی دوری ہے اور نیٹ چل نہیں رہا تو بس آپ لوگ نے ایک کام کرنا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب فرمان بھائی کے چینل کو ضرور کرنا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ لائک میں مجھتے تو ابھی کے لئے تھٹھا بائی بائی سی یو اللہ حافظ